اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سلیمان خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی ویلوگ آج پھر سے آپ لوگ کے لئے ایک قابل ستائش ویڈیو لے کے آئیں آج کی ہماری ویڈیو میں ہم کروڑس عثمان میں ملہون خاتون کا گردار نبانے والی عورت کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کو ایک عربی شہزازی نے ایک شرمناک افر کر دی اور پھر انہوں نے قبول کر دی یا نہیں لیٹس سٹارٹ ناظرین کروڑس عثمان میں ملہون خاتون کا گردار ادا کرنے والی اداکارہ کا اصل نام یودیس کوریک اکسائے ہے چھتیس سالہ یودیس یکوہ پریل انیس سو چیانسی میں ترکیہ کے صبح آسمیر کے شہر شکعہ میں پیدے ہوئے انہوں نے ایکٹنگ کی تعلیم افلاتون فلم انڈسٹری سیاست کی ملہون خاتون نے اپنے اداکاری کا کیریئر دو ہزار چار میں شروع کیا مختلف فلموں اور ڈراموں میں بہت اچھا گردار ادا کرنے کی وجہ سے ملہون خاتون کو کروڑس عثمان میں ایک اہم جگہ مل گئی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ارتغرل کے سیزن چار میں بھی ان کو گردار ادا کرنے کی افر کی گئی تھی لیکن وہ اس وقت کس اول ڈرامے میں کام کر رہی تھی اور ارتغرل غازی سیریل اس وقت اتنا زیادہ مشہور نہیں تھا اس وجہ سے انہوں نے قبول نہیں کی لیکن جب ارتغرل کے بعد عثمان کا سیریل شروع ہوا اور دنیا بر میں شورت حاصل کی تو انہوں نے اس میں شرکت کی اور بہت اچھا گردار ادا کرنے کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ عربی شہزادے ایش ویشت کی زندگی گزارتے ہیں جس کام کا دل چاہتے ہیں وہ بھرا کرتے ہیں بلکل اس طرح انہوں نے پہلے حلیمہ سلطان اور بالا کو ایک رات کیلئے کروڑہ روپے کی افر کی لیکن حلیمہ اور بالا نے قبول نہیں کی اور اب انہوں نے ملہون ہاتھوں کو کروڑہ روپے کی افر کر دی لیکن ابھی تاکہ یہ سامنے نہیں ہے کہ وہ قبول کرے گی یا نہیں ویسے آپ لوگ کے اس کے بارے میں کیا رہا ہے کمنٹ ضرور کر لیں اور اگر آپ کو آج کے ہمارے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنے آپ کا خیال رکھیں شکریہ